تلسی کا بیج یعنی ہم جسے کہتے ہیں سبجہ جیہاں دوستو کہیں کہیں پہ اسے سبجہ بھی کہا جاتا ہے اور تلسی کا بیج بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ وزن کم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو تلسی کا بیج آپ کے لئے وردان ہے تلسی کا بیج آپ کے وزن کو کم کر دے گا گھٹا دے گا بہتی آسان طریقہ ہے دوستو اسے کس طرح سے جو لینا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اسے کرنا کیا ہے ماترے جو ہے دیکھیں یہ بھیگ رہا ہے تو بھیگنے کے بعد جو ہے اس سے ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ اسے لے سکتے ہیں دوستو یہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس بیج میں جو ہے فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ تلسی کے بیج کو پانی میں بھگوتے ہیں تو اس کی شمتہ اپنے مولاکار سے تیس گناہ تک وکشت ہو جاتی ہے نتیجن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلر محسوس کرتا ہے یعنی کہ آپ کو جب لیتے ہیں تو پیٹ ایک دم بھرا بھرا محسوس کرتا ہے جس سے آپ کے کھانے کی اچھا کم ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے دوستو آج کل وزن کم کرنے کے لئے لوگ بہت پیسہ خرچہ کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپ بتاتا ہوں اس کے آدھار پر آپ کریں کہ نشت آپ کو دس سے پانرہ دن کے اندار آپ کا وزن کم ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو جو ہے یہ تو لینا ہی ہے آپ کو سبجاز لینا ہی ہے اس کے علاوہ آپ کم سے کم جو ہے روچ کی روچ جو ہے ورکاوٹ کریں پنرہ سے بیس منٹ اگر ورکاوٹ نہیں کر سکتے ہیں تو دوڑیں کم سے کم دس منٹ اگر دوڑ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے آپ جو کھانا کھانے کے بعد جو ہے تین سو قدم ضرور شلیں دوستوں اور پانی بھرپور ماترہ ہم پیئے کم سے کم دو تین لیٹر پانی ضرور پیئے روچ اس سے وزن آپ کا نشت کم ہوگا دوستوں بہت ہی فائدہ مند ہے تلسی کا پیچ جہاں دوستوں ہم میں سے اسے کئی لوگ ہیں جو توچا کی بیماری سے پیڑیت رہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناریل کا تیل لیں ناریل کے تیل میں جو ہے آپ جو ہے کیا بلتے ہیں سبجے کا بیس جو ہے وہ آدھا چمچ لیں آدھا سے ایک چمچ لیں اور اسے بارک پیچھ لیں اس کے بعد جو ہے اسے ناریل کے تیل میں جو ہے سو گرام ناریل کے تیل میں ملا لیں اور جہاں بھی آپ کو توچھے سمبندت بیماری ہے اسے آپ وہاں اپلائی کریں جیسے آپ کو دات کھا کھجلی ہو تو یہ بہت فائدہ مند ہے بہت ہی آسان طریقہ دوستوں اس کو لگائیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سچا ہے تو اسے جو ہے گرم کر سکتے ہیں دوستوں جو ہے ایسی ڈیٹی کیلئے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ ایسی ڈیٹی سے پرسان ہے اور جو ہے آپ کو جو ہے ہمیشہ ڈیٹی رہتی ہے تو اسے کیسے لے وہ میں آپ کو بتا داتا ہوں ایک کپ دودھ میں ایک چمچ تلسی کے بیج لیں اور اسے اچھے سے ملا لیں اپنے پیٹ کے جلن کے پرشانی کو کم کرنے کیلئے اس کا سیون جان کریں تو دوستوں ایک بار ضرور دھیان رکھیں زیادہ ماترہ میں لینا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور سلا لے مدھومے کے علاج کے لیے تلسی کے بیج بہت افائدہ مند ہے مدھومے ٹائپ ٹو کے روگیوں کے لیے یہ ایک رام باندھا ہے دوستوں تلسی کے بیج کو بھگو کر جو ہے اسے جو ہے لے آپ جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک چمچ تلسی کے بیج ایک گلاس پانی بھگو کے رکھیں پانرہ ملٹ کے بعد آپ کو ابھی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹہ رکھنا چاہے تو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اسے جو ہے آپ کو مدھومے سے جو ہے آپ کو رہت ملے گی کیونکہ یہ جو ہے آپ کے جو ہے شکر کے اس طرح کو نیچے لاتا ہے کم کرتا ہے کبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کبز سے پرسان ہے تو آپ اس کو لے اگر آپ اس بیج کو لیتے ہیں یعنی کہ آپ اسے ایک چمچ یا آدھا ٹیبل ٹی سپون جو ہے جو ہے ایک گلاس پانی بھگو کو رہا دے گھنٹے یا بیس میٹ بعد آپ اسے لیتے ہیں تو جو ہے یہ آپ کے کبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ بالکل موٹا موٹا دانا ہو جاتا ہے دوستوں اس کو لینے سے مل تیاک کرنے میں آسانی ہوتی ہے مل چکنا ہو جاتا ہے اور کب سے رہت ملتی ہے آپ چاہے تو دودھ کے ساتھ بھی سے لے سکتے ہیں بالوں کے لیے تلسی کا بیج بہت ہی فائدہ مند ہے تلسی کے بیج ویٹامین پروٹین اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے دوستوں جو آپ کے بالوں کو چمکدار سست بنانے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اسے دہنی کا آہر کے روپ میں شامل کرتے ہیں تو آپ کے بال کا جھنڈا بند ہو جائے گا گنجہ بن ختم ہو جائے گا بال آنے لگ جائیں گے بال جھنڈا رک جائیں گے تو جن کو بالوں سے سمبندیت پریشانی ہے وہ اس کا شیون کر سکتے ہیں شیون کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے میں بتا چکا ہوں اس کو پرتیزین لینا ہے دوستوں پندرہ دن کے بعد آپ چاہے تو جو ہے چار سے پانچ دن تک کے لیے آپ گیپ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اسے لینا چالو کر دیں دوستوں گرمی میں شیطل پربھاو کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں شریف اندر کا تاپمان بہت بڑا ہوا رہتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے سبجہ یا تلسی کے بیچ اس کو آپ لیں اس سے شریف کے اندر کی گرمی جو سماپت ہوگی تلسی کے بیچ ایک شیطل کے روپ میں کارے کرتا ہے اس کے پاس ایک شیطل پربھاو ہے جو شریر کی گرمی کو کم کرتا ہے گرمی کی دنوں میں کئی الگ الگ تھنڈے پیج جیسے کی فالودہ روحو عبزپ نیمو شربت عام طور پر ویوگ میں کرتے ہیں تو آپ جو ہے ڈرنک کے گھنو کو بڑھانے کے لیے آپ ان سب کو ڈال سکتے ورنہ آپ ڈائیکٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈائیکٹ لیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چمچ تلسی کا بیج ایک چمچ سے تھوڑا کم آرہ چمچ کے آسپاس ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھنے 15 سے 20 میٹ کے بعد آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اگر ایک گھنٹہ بھگ جائے تو کوئی دکت نہیں ہے خالی یہ موٹا ہونا چاہیے پھولنا چاہیے پوشنوں کے لیے بہتی فائدے مند ہے تلسی کا بیج بہت سارے پوشنوں سے بھرا ہوتا ہے تلسی کی بیج میں کئی فائٹو کیمیکلز اور پولی فینولک سہلے وہ نویڈز جیسے کی اورینٹین ویسینک اور ویبین انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت فائدے مند ہے آپ کے شریر کو جو ہے بہت سارے چیزیں یہ پردام کرتا ہے تو اس کو ضرور سیمان کریں تلسی کی بیچ کی پتی آوشک تل جیسے کی لیمونیا سٹرل یویجنال سٹرونینال اور ٹیر پیونال سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین اگ بیٹا ہے کیروٹین لیونٹ اور جیکس اتھین اس میں ماتپون جو ہے کھنی شامل ہے اس میں جو ہے پوٹیشیم ہے تابہ ہے کیلیشیم ہے پولیٹ میکنیشیم شامل ہے دوستو آپ جانے رہے ہیں کہ جب بیٹامین اے تو آنکھوں سے سمبت جو بھی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو آپ اس کو لیں اس سے جو ہے آپ کو جو ہے دکھانا چال ہو جائے گا دوستو اگر آنکھوں میں کوئی بیماری ہے وہ بھی دھیری ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں میں اگر آسو آتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا ہے یا چسار پہنتے تو اس کو سیون کریں اس سے جو ہے آپ کے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی دوستو اس میں کیلیشیم ہوتا ہے اگر آپ اس کو لیتے رہتے ہیں کم سے کم پندرہ دن تک ضرور لیں اس کے بعد جو ہے آپ چاہے تو تین سے چار دن کا گیپ دے دیں پھر اس کے بعد پندرہ دن لیں تو تین سے چار دن گیپ دینا جانے ضرور یہ دوستو اس کے بعد پھر پندرہ دن لیں بہت ہی آسان ہے لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دوستو آدھا چمچ لیں ایک گلاس سادے پانی میں ڈال لیں اور پندرہ میٹ کے بعد آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اس سے پی جائے بہت بڑیا ہے دوستو تولسی کی بیج میں ایسے خود موجود ہوتے ہیں جس کو آپ آپ جب لیں گے تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی آپ کا موڑ سہی گرے گا آپ کی پڑھائی میں من لگے گا آپ کے ہر کام میں من لگے گا تناؤں آپ کے سریج سے گائے بھجائے گا تو تناؤں کم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بہت ہی بڑیا ہے دوستو اس کو فالودہ کے روپ میں بھی لوگ استعمال کرنے آپ نے اگر فالودہ خواہ ہو تو اس میں بھی سبجی کے بیچ کا استعمال کیا جاتا ہے تو جو ہے اس کو ضرور لیں اس سے جو ہے اوساد مانسک تھکان مائگرین اور تناؤں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے یہ آپ کے دشوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے بی ٹاکسی فائیڈ ایجنٹ کے روپ میں کام کرتا ہے تلسی کا بیچ جسے ہم سبجہ بھی کہتے ہیں آپ بزار میں جائیں گے تو سبجے کے روپ میں بھولیں گے تو بھی مل جائے گا تلسی کے بیچ بولیں گے تو بھی مل جائے گا تک ماریا بیچ بولیں گے تو بھی مل جائے گا تو اس کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ہندوستان کے اندر تلسی کے بیچ کے نام سے جانتے ہیں سبجہ کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا سیون کریں اس کو سیون کرنے سے شریر کے اندر کے جو جہریلے پدارت ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں ان کا پروبہ ختم ہو جاتا ہے اور آدو کو ڈی ٹاکسائٹ کر سکتا ہے اس کے احترق ان کے متروردک کارے گردے کو فلش کرتے ہیں اتھارت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے متروردک جو کو چھمتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے ڈی انٹی انفلومنٹ تلسی کے بیچ میں ہوتا ہے جو آپ کے جو سوزن ہے درد ہے اس کے لئے بہت لاپکاری ہے تو اگر آپ کو اگر سوزن ہے درد ہو رہا ہے تو اس سے ضرور لیں اس سے جو ہے آپ کے سوزن سماپت ہو جائے گا آپ گھٹیا سے پرسان ہے تو اس بیچ کا سیون کریں جن لوگوں کو گھٹیا ہے وہ اس کا سیون ضرور کریں پنرہ دن تک کریں پنرہ دن کے بعد تین سے چار یا پاس دن تک کا گیپ ضرور دیں اس کے بعد پھر لینے چالوں کریں پھر چار پاس دن کا گیپ ضرور دیں پھر لینے چالوں کریں دیکھیں کچھ ہی سمیں میں آپ کے جو گھٹیا کا جو درد ہے گھٹیا سے آپ کو راحت مل جائے گی کیلسٹرول کس طرح کو کم کرتا ہے اگر آپ کی شریر میں کیلسٹرول بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو لینا چالوں کر دیں اس سے آپ کا کیلسٹرول دیری دیری نیانترن میں آ جائے گا خراب کیلسٹرول کو باہر نکال دے گا دھمنی وکار شٹروک اور دل کے دورے کی کم کرتا ہے تو اگر آپ دل کے دورہ اگر آپ چاہتے ہیں کی جو ہے جو نہ آئے یا پھر شٹروک نہ آئے تو اس کی لیے آپ اس کو سیون کریں میں نے آپ کو بتا دیا پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں پنرہ دن تک لگاتار لیں آپ اسے صبح کی سمجھ میں لیں سب سے بڑیا ہے صبح اڑتے ہی کھالی پیٹ لیں بہت فائدہ کرے گا تو دوستوں اس کو جو ہے لینے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں آدھا چمیس تنسی کا بیج لیں اسے پانی بھگو دیں سادے پانی میں ایک گلاس پانی بھگو دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو پانرہ ملیٹ کے بعد کبھی بھی لے سکتے ہیں لیکن صبح لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت بڑیا ہے دوستوں اگر آپ کے شریر میں ایٹھن ہوتی ہے مان پیسی میں تناہ ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کیلئے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس بیج کو لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو لینا ہے آپ کو بھگو کے لینا ہے پانرہ ملیٹ تک بھگو اس کے بعد لے اسے آپ کے خاصی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی جلن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی ہچکی اگر آپ کو آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دوستوں بہت بڑیا ہے یہ میں کہتا ہوں ضرور آپ کو اس کو سیمنٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو کسی پرکار کی بیماری ہے تو بھی لے اور نہیں ہے تو ضرور لے کیونکہ اس سے تمام بیماریاں نہیں ہوگی دوستوں تو سب سے خاص بات یہ آپ کے وزن کو نینتم رکھے گا ہارٹ کو مضبوط رکھے گا انٹی آکسیجن گھن پائے جاتے ہیں تمام پرکار کے جو ہے اس کے اندر ایسے گھن ہیں جو آپ کو صرف فائدہ پہنچائیں گے ضرور اس کا سیمنٹ کریں اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ضرور سے زیادہ لینا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر سمجھ لیجی آپ لگاتار ہی لینا چاہتے ہیں پانرہ دن کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی سمپرک میں ضرور جائیں اور ایک بار ان سے صلاح لے لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں دن کے بعد آپ تین سے چار دن کا سیمن جو ہے گیپ دیں اس کے بعد لیں دات کے لیے بہت افادہ مند اگر آپ کے دات سے سمجھت کوئی بیماری ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں تو اگر دات اگر آپ چمکیلے اور سست بنانا چاہتے تو آپ اس کے بیج کو چبا کر کھائے اس سے آپ کے دات مضبوط ہو جائیں گے بیج بہت بڑیا ہے دیکھئے کالے کالے دانے رہتے ہیں اس میں تو اس بیج کو آپ چبا کے کھائیں بینا بھگوئے جیسے کی سوپ کھاتے ٹھیک اسی طرح سے کھانا ہے کینسر سے بچاؤ کرتا ہے یہ اگر آپ کو کینسر ہے تو آپ اس کا سیون کریں اس میں ایسے تطلب آ جاتے ہیں جو کینسر کو جو ہے دھیر دھیرے ختم کر دیتا ہے اس کے اندر ایسے گونہ ہوتا ہے تو آپ اس بیج کے ضرور سیون کریں آپ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا سوپ کی طرح بھی آپ اس استعمال کر سکتے چبا چبا کے کھا سکتے ہیں سبجہ کے بیچ میں جو ہے ایسے گونہ ہوتے ہیں جو آپ کی عمر کو جو ہے اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے مدد کرے گا تو دوستوں آپ جو ہے اگر جو ہے ایجنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس بیچ کا سیون کریں اس سے آپ کے جو ہے کیا بلتے ہیں جو ہے عمر بڑھتی ہوئی عمر روٹ جائے گی جھڑیاں ختم ہو جائے گی آپ کی طرح چمکدار اور دمکدار بن جائے گی لیور کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تب اس کا سیون کریں لیور آپ کا مضبوط ہوگا دوستوں ایک دوائی اور کئی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے بلوٹنگ روکنے میں بہت فائدہ مند ہے سبجہ تو اس کو آپ جو ہے لے پانی کے ساتھ جیسے میں آپ کو بتایا ہوں یا پھر آپ صوب کی طرح سے چبا کے کھا سکتے ہیں دوستوں گھٹیا کے لیے بھی یہ بہت لاپکاری ہے استمبن دوست کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے تلسی ایک کامو دیپک ہے اور اس کا اپیوگ عمر کے بعد سے استمدوست کو صدار میں کیا جاتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے بہت فائدہ مند ہے اور سنگیاتمک کاری شمتہ کو بڑھانے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں مینگنیشیم ہوتا ہے دوستوں جو آپ کے دماغ کو ٹھیک کرتا ہے کون کونسے سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچے اور بجور کو اس کا اپیوگ کرنے سے دور رہنے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پانی اور بیج کے غلط سنتلن کے کارن تلسی کے بیچ گھٹ سکتے ہیں ایک گروتی محلہ کو ان بیج بیج کو سیمت کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ سابودانے کی بیج اسٹروجن کے اس طرح کو کم کرتا ہے تو گروتی محلہ بچے اور بزرگ نہ لیں لینا ہے تو ڈاکٹر کی سلا سے لیں تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو جو ہے آپ کو بتا دیا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اپنا سب کچھ جو ہے لینا ہے تو آپ اس طرح سے لیجئے اس کو